آج کی اس کلاس میں میں آپ کو فنکشن کیز کے بارے میں مکمل انفرمیشن فراہم کروں گا کہ فنکشن کیز کیا ہوتی ہیں اور فنکشن کیز کا استعمال کیا ہوتا ہے فنکشن کیز کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کیسے فنکشن کیز کے ذریعے ہم کمپیوٹر پر اپنے کام کو مزید آسان بنا سکتے ہیں وینڈو ٹین میں نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کی ہوئی ہے اور وینڈو ٹین کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے فنکشن کیز کا جو یوز ہے وہ جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کی بورڈ سے ہم کیسے فنکشن کیز کا یوز کرتے ہیں تو فنکشن کیز جو ہوتی ہیں ایف ون سے لے کے ایف ٹویلپ تک ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے ایک کی بورڈ کی پکچر لگائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایف ون سے لے کے ایف ٹویلپ یہ جتنی بھی کیز ہوتی ہیں ان کو ہم فنکشن کیز کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کی بورڈ کے چار پاڑ ہوتے ہیں چار قسم کی کیز ہوتی ہیں کی بورڈ کے اوپر تو پہلی جو کیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فنکشن کیز اور یہ والی جو کیز ہیں ان کو کہتے ہیں الفیبیٹک کیز اور الفیبیٹک کیز کے بعد نمیری کیز آتی ہیں یہ ون سے لے کے زیرو تک تو ان کو نمیری کیز کہتے ہیں یہ کرسر کنٹرول کیز ہیں تو یہ تمام کی تمام کیز ہیں جن کا استعمال کر کے کمپیوٹر میں مسلم قسم کی انپورٹ جو ہے ہم دے سکتے ہیں اور کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فنکشن کیز یوز آف ایف وان کیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف وان کیز کا کیا استعمال ہوتا ہے اور کس لیے یہ استعمال کی جاتی ہے ایف وان کیز جو ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے بروزر کو اوپن کیا ہو وہاں پہ ایک نئی ٹیب اوپن کرنی ہو تو اس کے لیے ہم ایف وان کیز کا استعمال کرتے ہیں یہ پہلا یوز ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں گوگل پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں بروزر کو اوپن کرتا ہوں اور بروزر اوپن کرنے کے بعد پھر میں کی بورڈ سے ایف وان کیز کو پریس کروں گا تاکہ ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے کہ ایف وان کیز کیا کام کرتی ہے یہاں پہ میں ایک نئی ٹیب اوپن کیا ہو ہے یہاں پہ فرض کرے میں اوپن کرتا ہوں یوٹیوب کو تو میں نے یہ یوٹیوب اوپن کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے آگے والی جو ٹیب ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو میں ایف وان کو پریس کروں گا جو ہی میں ایف وان کو پریس کروں گا تو یہ ایک نئی ٹیب جو ہے میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے پہلا یوز ایف وان کی کا یہ ہے دوسرا جو کی ہے یوز ایف وان کی کا وہ یہ ہے کہ پریس ونڈوز پلس ایف ون ویل آسو ٹیک یو ٹو دا مائکرو سوفٹ ونڈوز ہیلپ اینڈ سپورٹ سینٹر یعنی اگر آپ نے مائکرو سوفٹ ونڈوز کو اوپن کیا ہوئے یہاں پہ آپ نے اوفیس ورڈ کو اوپن کیا ہوئے اور آپ ونڈوز اور ایف ون کو پریس کرتے ہیں جیسے میں بھی کرتا ہوں ونڈوز پریس ایف ون تو جب میں اس کو پریس کیا تو یہاں پہ ونڈوز ہیلپ اینڈ سپورٹ جو ہے میرے سامنے اوپن ہو گیا جو تیسرا اس کا استعمال ہے ایف ون کی کا وہ دیکھتے ہیں ایف ون کی کا جو تھرڈ یوز ہے وہ یہ ہے کہ اوپنا ہیلپ سکرین یو کین گیٹ دا ہیلپ سکرین ان دا آلموسٹ آل پروگرام بائی پریسنگ دا ایف ون فنکشن کی یعنی کہ آپ ہیلپ سکرین کو اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کو اگر آپ نے اوپن کی ہے جیسے میں یہاں پہ ایک پروگرام اوپن کرتا ہوں جیسے کہ میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ زیپی اوپن کر لیتا ہوں یہاں ان پیج اوپن کر لیتا ہوں تو جب میں ان پیج کو اوپن کروں گا اور ان پیج اوپن کرنے کے بعد میں ایف ون کی کو پریس کروں گا تو وہاں پہ مجھے یہ جو ہیلپ ونڈو ہے یعنی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ان پیج کو یعنی کوئی اور ایک سافر ہے جس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کی ہیلپ ونڈوز کو یا میں نے کمکلوز ہافٹر کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے اگر اوپن اس کا طریقہ کا پڑھنا ہو تو اس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے ایف ون میں یہاں سے ایف ون کو پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو ونڈوز ہیلپ اینڈ سپورٹ اینٹر جو ہے میرے سامنے اوپن ہو گیا تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں اب ہم چلتے ہیں نیکس جو ہماری کی ہے وہ ہے جی ایف ٹو کی اس کا استعمال کیا ہے یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے یوز آف ایف ٹو کی جو ہے استعمال کرتے ہیں جو اس کا پہلا یوز ہے وہ ہے رینیمہ فائل فولڈر آئیکن اور کسی فائل فولڈر آئیکن کو رینیم کرنا ہوں جیسے یہاں پہ ایک میری پاس ایک ویڈیو ہے یہ والی یہاں پہ میں کریک کرتا ہوں اور اس کو پر میں ایف ٹو کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اس کا جو نیم ہے وہ میں نے رینیم کرنا ہے میں نے اس کو سکالرز رکھنا ہے تو ایف ٹو کا بٹن میں پریس کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھے سیلیکٹ ہو گیا آپ نے بیک سپیس کا بٹن پریس کرنا ہے اگر آپ نے وہ نہیں کرنا سمپلی جو آپ نام لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں سکالر لکھنا چاہتا ہوں تو اے سی ایچ او ایل ای آر ایس سکالرز میں نے لکھتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے انٹر کا بٹن پریس کر دیں تو یہ ایک فولڈر کا جو ہے سوری فائل کا ایک جو نام ہے وہ رینیم ہو گیا یعنی کہ کسی بھی فائل یا فولڈر کے نام کو رینیم کرنے کے لئے آپ ایف ٹو کی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط ہی ہے کہ آپ نے پہلے اس فائل کو یا اس فولڈر کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے بھی یہ فولڈر عظمت کے نام سے کلک کیا ہوئے تو اب میں یہاں سے ایف ٹو کی پریس کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ میں جو بھی نام لکھنا چاہوں گا اس کا نام میں لکھ سکتا ہوں آگے چلتے ہیں اس کا جو دوسرا یوز ہے وہ کیا ہے سیکنڈ یوز آف ایف ٹو کی ایف ٹو کی یوز فار انٹر دا بائیو سیٹ اپ تو نو آباؤڈ سسٹم انفرمیشن یعنی کہ جب ہم سسٹم کو ریسٹار کرتے ہیں یا اگر ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں تو آن کرتے ساتھ ہی آپ نے کی بورڈ سے ایف ٹو کی استعمال کرنی ہے تو اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سسٹم جو ہے آپ کی جتنی آپ کے کمپیوٹر کی انفرمیشن ہوتی ہے کمپیوٹر میں ریم کون سی ہے اس کے میں ہارڈ کون سی ہے اس کے اندر ونڈو کون سی چل رہی ہے کم مال انفرمیشن جو ہے آپ کو بائیو سیٹنگ کے اندر جا کے نظر آ جاتی ہے یا آپ اس کی جو بائیو سیٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ سسٹم کو ریسٹارٹ کریں اور فورم جو ہے آپ نے ایف ٹو بٹن کو پریس کرنا ہے تھرڈ یوز ہے ایف ٹو کی کا یو کین ایڈٹ دا سیلیکٹڈ سیل ڈریکٹلی ان مایکروسوفٹ ایکسل بائی پریسنگ ایف ٹو کی یعنی کہ آپ نے فرض کرنے آپ ایکزل پہ آتے ہیں اس پہ جو ہے نا آپ کسی سیل کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے اور ساتھ ہی ایف ٹو کی پریس کر دی رہی ہے جیسے یہاں پہ میں آتا ہوں یہ لیو ڈیز لکھا ہوا ہے اس کو میں ایک دفعہ کلک کرتا ہوں ساتھ ہی میں ایف ٹو کی یوز کروں گا تو یہاں پہ میں جو ہے یہ دیکھیں کر سکتا آگے میرے سامنے تو یہاں پہ میں کچھ اور جو بھی لکھنا چاہوں گا وہ یہاں پہ لکھ سکتا ہوں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کا جو تیسرا یوز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کا اگر ہم نے پرنٹ لینا ہو تو پرنٹ کو لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا پرنٹ ہو جائے گا پیج پہ تو وہ کیسا نظر آئے گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کنٹرول اور ایف ٹو کو بٹن پریس کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں ابھی کنٹرول اور ایف ٹو میں نے یہ دبایا تو یہاں پہ مجھے یہ دیکھیں یہ پرنٹ پریویو جو ہے نا دخار ہے کہ آپ کا جو پیج ہے اس طرح سے جو ہے نظر آئے گا تو یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں جتنی میں نے کپیز اس کی پرنٹ کرنی ہو وہ کر سکتا ہوں یہاں پہ پرنٹ کا بٹن پریس کروں گا تو پرنٹ کر دے گا آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایف ٹو کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایف جو تھری کی ہے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے ایف تھری میں ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا سرچ فیچر ان این اپننگ پروگرام انہی کے آپ نے جو بھی پروگرام اپن کی ہے یا کوئی بھی آپ نے ایپ اپن کی ہے اس میں سرچ کا فیچر اگر آپ نے اپن کرنا ہو تو اس کے لئے آپ ایف تھری کا یوز کرتے ہیں جیسے میں نے بھی ایف تھری کو اپن کی ہے اپریس کی ہے تو یہاں پہ ایک سرچ کا جو ہے نا فیچر میرے سامنے اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے نا میں کوئی بھی ڈاکومنٹ کے در کوئی چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں جو ہے آسانی سے سرچ کر سکتا ہوں جیسے میں جلتا ہوں گوگل پہ گوگل پہ آکے میں ایف تھری کو یوز کرتا ہوں گوگل کروم پہ جا رہا ہوں جی یہاں پہ آگیا ایف تھری کی میں پریس کروں گا یہ دیکھیں سائیڈ پہ یہ میرے پاس ایک سرچ ونڈو آگئی ہے یہاں پہ اگر میں نے کوئی بھی چیز تلاش کرنی ہو تو یہاں سے جو ہے نا میں کر سکتا ہوں جیسے پورڈکاسٹ میں تلاش کرنا چاہ رہا ہوں پورڈکاسٹ اس کو انٹر کر دوں گا تو یہاں پہ جو بھی چیز جس کے لیے میں نے یہ کمانڈ دی ہے وہ میرے سامنے شو ہو جائے گی ایف تھری کی اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرا جو اس کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ پروگرام آ جاتی ہے اس کا جو یوز ہے تقریب میں اتنا ہی اتنا زیادہ یہ اس کا استعمال نہیں ہے اور نہ اتنا خاص ہے اب آگے جلتے ہیں یوز آف ایف فور کی ایف فور کی جو ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے آلٹ پلس ایف فور کو جب پریس کریں گے تو اگر ہم نے سسٹم کو فوراں شٹ ڈاؤن کرنا ہو یا ری سٹارٹ کرنا ہو سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ری سٹارٹ کرنے کے لیے ہم ایف فور کی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی ایک یہ پروگرام میں نے اوپن کی ہے جیسے یہ آفیس ورڈ میں میں نے اوپن کیا ایک پیج ایک فائل اگر میں نے اس کو فوراں بند کرنا ہو تو آپ آلٹ ایف فور کی استعمال کریں گے تو یہ پروگرام بند ہو جائے گا یہاں فرض کریں میں نے ایکزل کی ایک شیٹ اوپن کی ہے تو یہاں پہ میں اگر ایف فور آلٹ ایف فور پریس کروں گا تو یہ جو ہے اس کو بند کر دے گا اس سے پہلے وہ مجھے پوچھے کہ اگر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کو کہا کر دوں گا ڈونٹ سیو تو یہ جو میرے پاس اوپن تھی ایکزل کی شیٹ وہ کیا ہو جائے گی باند یہاں میں گوگل پہ آتا ہوں یہاں پہ میں گوگل کروم کو بند کرنا چاہا رہا ہوں تو آلٹ ایف فور کریں تو یہاں پہ وہ گوگل کروم جو ہے وہاں میں باند ہو جائے گا اگر میں نے اپنے کمپیٹر کو جو ہے بند کرنا ہو میں نے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہو یا شاٹ ڈاؤن کرنا ہو تو شاٹ ڈاؤن کرنا جلدی سے اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ آلٹ ایف فور کریں تو پھر آپ کے سامنے جو ہے ایک سکرین آئے گی وہاں پہ لکھا ہوگا یہ دیکھیں شاٹ ڈاؤن کرنا ہے تو شاٹ ڈاؤن کر دیں اگر آپ نے اس کو کرنا ہے سائن آٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنا ہے جو بھی کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آلٹ پلاس ایف فور کی دبانی ہے آگے سلتے ہیں جی آگے میں آپ کو بتاؤں گا یوز آف ایف فائیو کی یہ کیا کام کرتی ہے اور اس کا کیا یوز ہوتا ہے ایف فائیو کی یوز فار ریفریش کمپیوٹر یعنی اگر ہم نے اپنی کمپیوٹر کو ریفریش کرنا ہو تو یہ ایک استعمال کی ہے جو کمپیوٹر کو ایک سے زیادہ مرتبہ ریفریش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں بسیقلی پہلے طریقہ کر رہی ہے کہ اگر ہم ماؤس کے ساتھ کرنا چاہے تو ریفریش کریں اور یہاں سے ریفریش کر لیں اگر آپ نے کی بورڈ سے تیزی کے ساتھ کرنا تو سیمپل ہی یہاں پہ ایف وان کی پریس کرتے جائیں اور یہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہ ریفریش ہوتا جائے گا آگے چلتے ہیں ایف فائیو کی جو ہے یوز فار سٹارٹ آس سلائیڈ شو ان مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ اگر آپ نے پاور پوائنٹ میں کوئی بھی پریزنٹیشن اوپن کی ہوئی ہے تو اس کا اگر آپ سلائیڈ شو لے کے انہ چاہ رہے ہیں جیسے میں بھی ایک پریزنٹیشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی پریزنٹیشن میرے پاس پڑی ہو تو جی تو یہاں پہ پی پی ٹی ایک پریزنٹیشن ہے یہ والی میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دیکھنا ہے کہ ایف فائیو کی جو ہے پریزنٹیشن کے اندر کیا رول عطا کرتی ہے ایف فائیو کی کیوں میں پریزنٹیشن کرتا ہوں یہاں پہ تو اس کا جو سلائیڈ شو ہے وہ یہ دیکھیں سامنے یہ جو ہے مجھے نظر آگیا جی جی تو ایف فائیو کی کے بعد میں اور کیا کام کر سکتا ہوں ابھی چلتے آگے ایف فائیو کی بعد ہے یوز آف ایف سکس کی تو ابھی یوز آف ایف سکس کی کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ ایف سکس کی کیا کام کرتی ہے ایف سکس کی یوز فار گو ٹو دا اڈریس بار جتنے بھی بروزر ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کی ایڈریس بار میں جانا ہو تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے ایف سکس کی کا استعمال کرنا ہے جیسے میں کروم پہ چلتا ہوں جی تو میں یہاں پہ آ گیا پنٹرسٹ پہ آ جاتا ہوں میں یہاں پہ میں کلیک کرتا ہوں ایف سکس کی کو دیکھیں یہ جو پنٹرسٹ کی اڈریس بار ہے اس کو اس نے کہا کر دیا سلیک کر لیا یہاں میں یوٹیو پہ چلتا ہوں یہاں پہ میں ایف سکس کی کو پریس کرتا ہوں دیکھئے گا اس کو وہ سلیک کرتے گا دیکھیں آگے چلتے ہیں جی ایف سکس کی کا استعمال ہی ہوتا ہے دوسرا ریڈیوز دا سپیکر والیم آف سم لیپ ٹاپ کے کچھ لیپ ٹاپ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سپیکر کی جو آواز ہوتی ہے اس کا جو والیم ہوتا ہے جو بھی سانگ چل رہا ہو اس کو اگر آپ نے اس کا والیم کم کرنا ہو تو آپ ایف سکس کی کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے یہ کچھ کمپیوٹرز میں چیک سپیل اینڈ گرامر ان مایکروسوفٹ آفیس پروگرام دیکھیں جی جو بھی آپ نے ایک ڈاکومنٹ پورا لکھا ہو وہاں پہ آپ نے سپیلنگ وغیرہ کو چیک کرنا ہو یا گرامر کو چیک کرنا ہو کہ آئے کہ وہ سپیلنگ ہے گرامر ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایف سیون کی استعمال کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ کوئی ایک چیز لکھتا ہوں جس کے سپیلنگ میں غلط لکھوں گا کالج یہ میں نے کالج کے سپیلنگ غلط کیے ہیں خود تو اس نے یہ تو خود کریکٹ کرتی ہیں میں چاہتا ہوں کوئی اور ایسے چیز لکھوں جس کو وہ غلط کر دے تو سکول سکول میں نے لکھا ہے جی یہاں پہ یہ اس میں میس ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈ لائن اس کے نیچے شو کر رہا ہے تو اس کی سپیلنگ کو چیک کرنا ہے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو آپ نے ایف سیون کی کو پریس کرنا ہے جب میں ایف سیون کی کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سپیلنگ کے اوپر آ گیا یعنی کہ مجھے یہ سپیلنگ بار میں لے کے آیا یہاں بھی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کی جو سپیلنگ کریکٹ والے وہ یہ ہیں میں اس پہ کلک کر دوں گا اور چینج پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ کیا کر دے گا سکول کے سپیلنگ کو ٹھیک کر دے گا آپ دیکھیں کچھ اور بھی گلتی ہیں یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں گا تو یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے سنگل ڈاڈ کے ساتھ چینج کر دوں گا اور اگر اس میں اس ڈاکومنگ میں کوئی اور گلتی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک کر دے گا لیکن یہ دو مسٹیکس تھیں جس کو اس نے کیا کر دیا کور کر دیا یعنی کہ سپیلنگ اور گرامر کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کے اوفیس ورڈ کے ڈاکومنٹ میں کوئی سپیلنگ مسٹیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایف سیون کی کا استعمال کرتے ہیں ایف سیون کی پریس کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا ایف سیون کی کے بعد جی منیو انڈ ایکسیس وینڈو سیف موڈ یعنی کہ اگر آپ نے وینڈو سٹارٹ اپ منیو کے اندر انٹر ہونا ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایکسیس دا وینڈو ریکاوری سسٹم سم کمپیوٹر اور کچھ کمپیوٹر میں وینڈو ریکاوری سسٹم کو بھی ایکسیس کرتے ہیں جیسے میں ابھی آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایف ایٹ کی کو پریس کرتا ہوں تو وینڈو کا جا سٹارٹ اپ منیو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جائے گی لیکن یہ میرے کمپیوٹر میں میرے لیپٹاپ میں یہ جو کیا ہے کام نہیں کر رہی ہو سکتا آپ کے لیپٹاپ میں یہ کام کریں اس کے بعد ہم ایف نائن کی کا استعمال لیکھیں گے ایف نائن کی جو ہے سینڈ این ریسیو ای میل ان مایکروسوفٹ آٹلوک اگر آپ نے میل سینڈ کرنی ہو یا ریسیو کرنی ہو استعمال کرتے ہو مائیکروسوفٹ آٹلوک کو تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ایف نائن کی کو یا ریڈیوز دا سکرین برائٹنس آف سام لیپٹاپ کچھ لیپٹاپ کی سکرین کی برائٹنس کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں جاتا ہوں بیٹری آپشن کے اندر یہاں پہ اڈجس سکرین برائٹنس ہے اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ ماؤس کے ساتھ اس کو کم یا زیادہ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ شارڈ کی کا استعمال کرنا چاہیں سکرین کی برائٹنس کو زیادہ یا کم کرنا چاہیں یوز کر کے اس کا فنکشن کیز کا تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے ایف نائن کیز تو یہاں پہ میں ایف نائن کو باب